پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے اولیمپکس میں تمغہ تو نہ جیتا لیکن شاندار کار کرتگی سے قوم کے دل جیت لیے جیولن تھرو ایونٹ میں پانچویں پوزیشن حاصل کی اور کشمیر پریمیر لیگ میں اوورسیز وارئیرز نے مظفرہ بار ٹائگرز کو جیت کے لیگ سو چمون رنس کا حدف دے دیا شاباش ارشد ندیم اولیمپکس میں تمغہ تو نہ جیتا لیکن پوری قوم کے دل جیت لیے کسی سپورٹ کے بغیر بھرپور محنت لگن اور اپنے زور بازو پر فائنل لارڈ میں پہنچے پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے نیزہ پھنکنے میں پانچویں پوزیشن حاصل کی تمغے کی امید لگائے پوری قوم ٹک ٹکی باندھیں مقابلہ دیکھتی رہی لہور میں بڑی سکرینز بھی لگائے گئیں امام اسلح پر بیٹھی بیٹے کی کامیابی کے لیے دعا کرتی رہی شاباش ارشد ندیم تم نے سر فخر سے بلند کر دیا سب کو بتا دیا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز حصہ کی ارتی گول میڈلیس نیزہ باز نیرچ چوپڑا پر بھارت سرکار کا کروڑوں کا خرچہ پاکستان کے ارشد ندیم کے لیے اخراجات کے نام پر اونٹ کے مو میں زیرہ نیرچ کی یورپ میں لمبی ٹریننگ ارشد ندیم کی پنجاب سٹیڈیم میں ٹریننگ پندرہ روز کے لیے ترکی بھی گئے نیرچ کوچ جدید آلات کی مدد حاصل کھیل کی بارکیوں کو سمجھنے والا کوچنگ ستاف ساتھ رہا ارشد ندیم کے ساتھ صرف ایک پاکستانی کوچ زنگ آلود آلات سے تربیت ساتھ میں ماں کی دعائیں باپ کی حوصلہ افضائی قوم کی امیدیں اگر نیرچ کو ملنے والی آدھی سہولتیں بھی ارشد کو مل جاتی ہیں تو سونے کا تمغہ پکا تھا پاکستانی عوام کو یقین پاکستان اولمپک گیمز میں اب تک دس میڈلز اپنے نام کر چکا ہے تین سونے، تین چاندی اور چار کانسی کے تمغے شامل پاکستان ہاکی ٹیم نے انیس سو ساتھ کے روم اولمپکس انیس سو اور سٹھ کے میکسکو اولمپکس اور انیس سو چراسی کے لاؤس انجلس اولمپکس میں سونے کے تمغے جیتے روم اولمپکس میں پاکستانی پہلوان محمد بشی نے کانسی کا تمغہ جیتا انیس سو اٹھاسی کے سیہول اولمپکس میں باکسر حسین چاہ نے کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا دھارتی کرکٹ بورٹ کی دھمکیاں اور کی درببکیاں دھری رہ گئیں جنوبی افریقہ کے کرکٹر ہیشل گیبز کشپی ایر پریامی لیک میں شرکت کے لئے مظفر آباد پہنچ گئے کی ای پی ایل میں اوورسیز وارئیرز کی جانب سے شریک امریکہ کی ایلیسن فیلکس چار سو میٹر ریس میں کانسی کا تمغہ جیت کر ڈریکن فیل مقابلوں میں سب سے زیادہ دس اولمپک میڈل جیتنے والی خاتون ایتھلیٹ بن گئیں سوپر ہیوی ویڈ گولڈ میڈل باؤٹ میں سونے کا تمغہ امریکہ کے نام خواتین کے شارپٹ مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے والی چینی ایتھلیٹ کو مرد سے تشبیح دینے پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید مرد سے تشبیح دینے پر شدید تنقید